ہاں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس کی آپ کو مطلب کہتا ہے بے سبری سے انتظار تھا لیکن بہت گزب جیسا انتظار تھا اس کو ڈبل ٹرپل میں نے اس کو شاندار کروایا ہے کسی بھی اگزام میں آپ سب بہتارا ٹاپک اگر آپ کے آتا ہو اتنا یونیک اتنا پرفیکٹ بلکل کرنٹ سے جوڑ کے سب کچھ موڈیفائی کر کے میں دے دیا ہے وقت مجھے تین چار گھنٹے جرور لکھے کیونکہ میں نے ہاتھ سے لکھے ہیں ساری باتیں تاکہ گلتی نا آپ ٹو ڈیٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی سب اگزام دینا چاہیے آپ آر ایس کا دو چاہیے بی ایسٹی سی کا دو چاہیے پیٹیٹ کا دو چاہیے آپ سب انسپیکٹر کا دیجئے چاہیے کسی بھی پٹوار ویڈیو کسی بھی ویکنزی سی ایٹی کوئی سب اگزام ایسا نہیں کہ یہاں سے کوشش نہیں آتا ہو سب کچھ تیار ہو جائے گا بس پروپرلی ایک بار سن لو اور پھر اتار لو بس ہو گیا گا سب سے پہلے آپ لگائیے دیکھو سب بیتا ہی جو ہماری ہے صدی سی بات ہے کہ ان کی جو ہمارے راجستان پرتو بیباگ ہو گیا یا پھر ہمارے کوپ سارے پرتو بیباگ کی بندے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سب سے بیسکلی یہ کھوج کرتے ہیں ان کی مطلب کہ پہلے کی سب بیتا ہے کیسی تھی لوگ کیسے راہ کرتے تھے وارٹیور سب چیزیں ٹھیک ہے ان کی ساب سے بنی ہے تو سب سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے کالی بانگا سب بیتا بہت زیادہ کیوش نیا سے آتے ہیں کالی بانگا سب بیتا ہمارے راجستان کا ہنمانگڑ جیلے میں گگر نادی کے کنارے گگر نادی کا پراشی نام سرسوٹی تھا وہ بھی لگ دیا ہے ہم پر ٹھیک ہے تو ہنمانگڑ گگر نادی کنارے ہے سرسوٹی کے کنارے اس کی جو ہے کھوج کی گئی لیکن کھوج کس نے کی سب سے پہلے تو سب سے پہلے کھوج کی امالاندھ گھوش نے یہ بھی دھیانک نا کھوج کرنا تو پھر پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی سبیتا ہے پھر اس کا اتخانن کام خدا ہی شروع کی جاتی ہے تو وہ شروع کی گئی تھی بی بی لال اور بی کے تھاپر ٹھیک ہے بی بی لال ہے بھائی ٹھیک ہے بی بی لال تو بی بی لال اور بی کے تھاپر اور ایم ڈی کھرے ٹھیک ہے نا ان تینوں کے دوارہ انیس سو ایک سٹھ سے لے کے انہترین لگ بگ کہ ساتھ آٹھ سال کا آٹھ نو سال کا ٹائم پیڈ ہو گیا یہاں جو ٹائم پیڈ بھی وشیش طور پر ایم ڈی کھرے جو فہمس سبیتا ہی ہوتی ہے ان کا ویسے تو اتخانن ہے اور پلس جو ہے ان کے نام پلس ایر بھی بھر ایمپورٹن ہو جاتے ہیں سب سب کی میں نہیں کہوں گا لیکن سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی لال بی کے تھاپر ایم ڈی کھرے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ کالی بنگا کا مطلب کیا کالی بنگا کالی رنگ کی چوڑیاں اگر آگے پڑے اپن تو بہت گزب کی سیلیکٹیٹ سے جاتی ہے سب بیتائیں لوگ کیا لکھتے ہیں یہاں پر ایک ڈککن ملا ہے بوٹل کا یہاں پر یہ سب نہیں آتے یہ سب نہیں آتے سیلیکٹیٹ سے جاتی ہاں ڈککن ملے ہیں اگر وہ مرد بھنڈ ہے تو ایمپورٹنٹ ہے باقی چھوٹ چھوٹ چیزیں پین کا اور کہاں سے کیوشن بنے گا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت سیلیکٹیٹ ہے شاید میں بھی اتنا پرفیکٹ نوٹس آپ کو نہیں ملے ہوں گے جوتے وے کھیت کے ساکشے یہاں ملیں جوتے وے کھیت کے سب سے امپورٹنٹ بہت بار ریپیٹ ہے یہ ایک ساتھ دو فصل لائٹ یہاں پر ایسا نظر لگایا جارے گیم اور جو کی فصل ایک ساتھ کرتے ہوں گے جوتے وے کھیت کے ساکشے اپر ملے ہیں لکڑی کی نالیاں جو کی وشو میں پہلی بار کئی پر بھی لکڑی نالیاں نہیں ملی ہے پانی نکاسی کے لیے اور بھکم کے ساکشے دونوں ہی وشو میں کہا جاتا ہے کہ اسی سبیتہ میں جو ملے ورلڈ کے اندر جو اس کالی بنگا میں ملے ہیں علنکرت انٹے ملی ہے انٹے تو ملی ہے علنکرت ہے ڈیزائن کی ہوئی ویری گوڈ شہباز سواستی کا چن ملے تھا اندازہ لگا جاتا کہ بھگوان کو یہ اشوب اشوب کو مانتے ہوں گے بلکل سواستی کا چن ملا ہے یوگل سمادیاں کپل جو ان کی وہ ملے سمادیاں ہوتی ہیں کپل اس بین وائپ کو ساتھ میں یوگل سمادیاں ملی ہے کیونکہ وہ ان کے کنکال سے ریڈ بوڈی سے پتہ چل جاتا ہے اور سمکون پر نبیٹ ڈگری پر نبیٹ ڈگری پر کاٹتے ہوئی سڑکیں جو ہے ملی ہے نبیٹ ڈگری پر سمکون پر کاٹتے ہیں سڑکیں جو جو جہاں پر سڑکیں یا کوئی بھی چیز نبیٹ ڈگری پر کاٹتے ہیں جو گریڈ پتی بولا جاتا ہے تو گریڈ پتی مان لیجیے اس کی سڑکیں ملی ہے کالی بانگا میں مہریں ملی ہے بیلن سلنڈری کل بیلنہ کار مہریں یہاں پر ملی ہے اور یہ جو کالی بانگا ہے ویسے دیکھا جائے تو کچھینٹو کا پریوکیا ہے لگ بک سب جگہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ گریب بستی ہے تو گریب دین ہین بستی کے نام سے کونسی جانی جاتی ہے تو کالی بانگا تو ایسا اندازہ ہے کیونکہ جیسے کچھینٹو کا پریوکیا ہے مکانوں میں انٹے پکائی ہوئی نہیں ہے نہ کوئی چونے بھاٹے کیسے ملکہ یہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ بستی کافی گریب رہی ہوگی یہ ہو گیا اور ایک میں نے سائیڈ میں نوٹ لکھ دیا ویسے خود اپنے آمے سب بیتا ہے سونتی سب بیتا بیتا نیر والی نمبرنگ نہیں کری سائیڈ میں لکھنا تاکہ ایک ساتھ یاد ہو جائے گا مزہ آ جائے گا پڑھ کے سونتی سب بیتا بیتا نیر اس کا اتکانن کیا تھا املا نند گوشنے انیس سو ترے پن میں ٹھیک ہے اسے کالی بانگا پرثم اسے کالی بانگا فرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نظر نے کتنے ایگزام پوچھا گیا ایک ساتھ یاد آج کا سیشن بہت خاص ہے ڈنگ سے سن لینا اور پھر نوٹ کر لینا بس پو بارہ پچیس ہے یہ تھی کالی بانگا اور ایک بات او لکھ لو سواتندر بھارت کی پرثم پورتاتوک اس تلائی سواتندر بھارت کیوں کہ اس کا آزادی کی بعد میں اتکان کیا گیا ٹائم پیڑ اپنے بات دیکھ لیا تھا شروع میں سواتندر تا کے بعد میں اس کا اتکان ہوا اور سرو پرثم کالی بانگا جانکاری ملی کسی کو کہ یہاں پر یہاں ایسی کوئی سبیتہ ہے تو وہ جانکاری ملی لویس پی تیسی توری کو ٹیک ہے تیسی توری بھی آتا ہے اور تیسی دونوں ہی نام سا یہ کوئی بات نہیں پرنشیشن تو کیلئے انگلیس تو ٹی ہوتی ہے تو تیسی توری یا تیسی توری لویس پی تیسی توری اس چیز کا پتا چلا تھا کہ یہاں پر ایک ہنوانگر جلے میں ایک سبیتہ ہے کالی بانگا نام بھی ٹیک ہے وہ کھر آگے کی بات نہیں سبیتہ کا پتا کیونکو چلا تھا یہ بھی کچھ نہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے مطلب جو ہے مطلب جانکاری کس کو ملی حالانکہ سب سے پہلے اتکرن کا نام آئے گا تب تو عملاند گوشت کھائے گا خوج تو لیکن ویسے اگر پوچھے نا الگ سے اوپشن میں تیسی توری ہو تو وہ بھی آپ کا صحیح ہے نمبر دو لگائیے اہاڑ سبیتہ اہاڑ سبیتہ کہ میں اگر بات کروں تو لوکیشن کہاں پر ہے ادھے پور آئیڈیا بیڑس ندی کے کینارے یہ لوکیشن بہت ایمپورٹن ہے سب کی یہ تو آپ کا یادرکشن نکھنی ہے خوج کی تھی اکشکیرتی ویاس نے ٹھیک ہے اکشکیرتی ویاس کب انیس سو ترے پر میں نائنٹین فیپٹی تری میں اس کی خوج ہوئی تھی لیکن اتخن کرتا پھر خدا ہی کس نے کی تو دیکھو آر سی اگروال بھی لکھاتا ہے شورٹ میں کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے آر سی اگروال بات ایک ہی ہے وہ رتن چندر اگروال رتن چندر اگروال پورا نام ہے ویسے انہوں نے اس کی خوج کی تھی ایچڈی سانکھلیا رتن چندر اگروال اور ویرندرنات مشر ان تینوں جو ہے ان کا نام آتا ہے اتخن کرتا میں ٹھیک ہے نا بس ٹائم پر ایمپورٹن نہیں ہے اور یہ بھی ایک گرامینڈ سبیتہ تھی کونسی آہڈ گرامینڈ سبیتہ ہے اس کے اپنام بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو تامروتی نگری آگھاٹ آگھاٹ ہے آگھاٹ پور اور دھولکوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویر ایمپورٹنٹ ہے لیکن میں نے یہی پر ایک نوٹ لکھا میں کنفیجن نہیں چھوڑوں گا آپ کے چھنٹانے کریں تامروتی نگری جو ہیں وہ آپ کی آہڈ ہے لیکن تامروتی نگری سبیتہ کی جنہ نہیں پوچھے تو پھر یہ سکر والی گنیشور سبیتہ ہے نیمکہ تھانا والی حالانکہ اس کو اپنا آگے پڑیں گے میں نے جانوز کے نوٹ لکھ دیا یہی پر حالانکہ گنیشور سبیتہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے وہ اپنا آگے پڑیں گے لیکن نوٹ کو یہاں اس کے ساتھ میں رکھا تاکہ کنیشور سبیتہ تامروتی نگری پوچھے تب تو یہ اس کا نام ہو جائے گا اہڈ اپنا میں اس کا لیکن تامروتی یوگین سبیتہ کی جنہ نہیں پوچھے تب وہ آپ کی الگ ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کی ہو جائے گی نیمکہ تھانا والی گنیشور سبیتہ آگے بات کریں گے لیکن نوٹ کو ساتھ میں لکھ لینا یہ کوٹی ہے بڑے کوٹ دھان کی کوٹی بس وہی گوریا کوٹ بولا جاتا ہے مٹی سے بنی ورشب ورشب ملتہ بیل بیل کی مورتی ملی ہے جس کو بناسین بل بناسین بل کے نام جانے جاتا ہے یہ بھی بہت بار پوچھا گیا ہے مٹی سے بنی ورشب مورتی بناسین بل کی مورتی ملی ہے یہ ملنے والی چیز ہے نا خاص خاص چیز بہت خواہ بہت خوب اپولو جو ان کا سوری دیوتا ان کا بھگوان ہے یہ سکھا ملے جس کے ایک تر اپولو کا سکھا اپولو کا چتر ہے اور ایک تریشور کا چتر اس کے پر بنایا دونوں طرف ٹھیک ہے ایرانی جلپتر ملے بینا ہتھے کا بینا ہتھے کا ایرانی جلپتر ملے جہاں پر یہ پانی رکھتے ہوں گے بینا ہتھے کا یہ جلپتر ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے بینا ہتھے کا جلپتر ملا ہے اور ایک سے ادھگ لگ بگ چھے سات چولے جوڑے میں ملے چھے سات اور چولے دو موہے بھی ہیں دو موہے چولے بھی ہیں تو دو موہاں چولے بھی یہی پر ملے ہیں جس کے دو دو موہو مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک سے ادھگ پاس پاس میں چولے ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ساموہک پریوار یا جوئنٹ فیملی نواز کرتی ہوگی ایک ساتھ کھانا بناتے ہوں گے یا پھر ایسا ہمارے ساموہک بھوز کرتے ہوں گے کھانا بناتے ہوں گے تو یہ بھی بہت بہار پوچھا گیا ہے ایک سے ادھگ چولے اور ایک چولے پر تو مانو کی ہتھیلی کا بھی چن بناوا ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہے مانو کی ہتھیلی کا چن بناوا ہے کیونکہ دیکھو چولے اگر پہلے یہ جو چکنی میٹی گار بولتے پر اس کو اس سے بنای جاتے تھے تو ایسے ہاتھ سے ڈیزائن بھی دیتے تھے تو اس کا مطلب اتہ ہو گیا کہ ایک چولے مانو کی ہتھیلی کا چن بھی ملا ہے اور آٹھا پیس چکی ملی ہے اور تاما گلانے کی بھٹی ویسے تامرکارن سبیتا ہے پوری تامبے والی ہے تاما گلانے کی بھٹیاں بھی بیرات یا بیجک پارڈی شاہپورا جیپور یہ ایکزیکٹ لوکیشن ہے یہ کہ یا ندی پوچھے تو بانگنگا ندی آپ کو پتا ہی اب بانگنگا ندی کے مہانے پر یا کنارے پر یا آپ کی بیرات یا بیجک پارڈی ملتب جیپور کے اندر یہ بیرات سبیتا ہے اوکے اور خوج کی تھی اس کی خوج کی تھی رام بہدر دیارام سہانی پورا نام یہ ہے ویسے دیارام سہانی بھی آ جاتا ہے پورا نام رام بہدر دیارام سہانی انیس سو چھتیس سہنتیس ٹائم پر دونوں ہی اگر الگ الگ پوچھتے ہیں تو ابھی سہی ہے اور ویسے ایسے آپ کو پوچھتے ہیں تو ابھی سہی ہے اتخانن خدائی کی اگر بات کریں پن تو نیل رتن بنر جی اور کلاشنات دیکشت انیس سو بانسر تریسٹ کے اندر اس کی خوج کی تھی حالانکہ اتخانن کیا تھا خوجتو انیس سو چھتیس سہنتیس میں ہو گئی تھی رام بازر دیارام سہانی کے دوارہ ٹھیک ہے very important question جو میں نے آپ کو live ایتیسی سریز opening چل رہی ہے شام والی اس میں پوچھا تھا میں نے آپ سے گنیش ڈونگری بھیم ڈونگری بہومری ڈونگری یرمان ڈونگری یہ سب ڈونگرییں جو ہیں وہ اسی سب بیتا کے اس طرح ہے اسی سب ڈونگری اس پاس کا شہتر پورا ہے اس سب ڈونگری اگزام میں بہت بار کیوشن پوچھا گیا ہے گنیش ڈونگری بھیم ڈونگری کا سمند کس سب ڈونگری سہیں تو دھیان اسی سب ڈونگری اس طرح ہے very important ہے ایسے تھوڑی بات اور جانتے ہیں اس کے بارے میں بیرات جو سب ڈونگری میں نے کچھ ایرو بنا کے باتیں لکھی ہیں آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا جانتے ہیں جانتے ہیں میں نے very funny trick بنا رہے کی سارے سولہ جانتے ہیں آپ کے یاد ہو گئے ہوں گے الور کا سنگدوار بھی اسی سب ڈونگری کہا جاتا ہے اور پراشین یوں کی چترشالہ کی ہوگی ہے اپنے سرواد ایک شیل چتر ملے اس لیے جو ہے اس کو پراشین یوں کی چترشالہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ایک سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ موری کالین بیسکلی اشوک اشوک شیلالیک جو ہے اس کے اوشیش یہاں پر ملے ہیں موری کالین یہ بھی دھیان یہ سب بیتہ موری کالین ہے اور اشوک ملے ہیں اور سب سے بڑی بات چھتیس پرکار کی مدرائیں ملی ہے بہت ایمپورٹن فیکٹ ہے چھتیس میں کیا ماملہ آٹھ تو چاندی کے پنچمارک کی مدرائیں اور اٹھائیس جو ہیں وہ انڈو گری جس میں سولہ مدرائیں راجہ جو مینندر راجہ مینندر جو پنے کلاس ٹین ٹوال دے پڑا تھا بلکل راجہ مینندر کی سولہ مدرائیں ملی ہے اور آٹھ انڈو گری کل ملا کے آپ کو موٹا موٹی یاد رکھنا ہے چھتیس مدرائیں انڈو گری شیلی راجہ مینندر کی مدرائیں چاندی کے پنچمارک یہ سب یہاں پر ملے ہیں ایک چیز اور ہے سب سے خاص بیزک پہاڑی جیپر میں بلکل بیزک پہاڑی پر 1837 میں کیپٹن برٹ دوارہ یہاں پر بھابرو شیلالیک ملا تھا کیپٹن برٹ دوارہ ملک کھوچ بیزک پہاڑی پر کس کے دوارہ کتھ خرن کی گئے تو یہ کیوں الگ سے کوٹیشن لکھنا کیپٹن برٹ انگریز تھا دھیان دکھنا اس بھابرو شیلالیک کو ورطمان میں کلکتہ میں سنگرالے بنگال میں کلکتہ سنگرالے میں سرکشت کیا اس کے نام ہے اور ایک بہت گزب کی بس وہ ہی پانڈو تھے وہ یہاں سے ہوتے بھی نکلے تھے تو اگیات اپنے جیون کیا تھا سال بر کے لئے تو دھیان رکھنا بھیمتلا طلاب بھیم سین ڈونگری میں گڑڈا ہے یہ اس بھیم سین ڈونگری میں گڑڈا کیا ہوا ہے بھیم طلاب جو کہتے ہیں پانڈو سال پر یہاں پر رکھے تھے پانڈو جو اپنے لات مار اس طلاب کی خرج کی دروپتی کی پیاس بجانے کے لئے پانڈو نے اپنا اگیات ایک ورس یہاں بھیمتلا طلاب یہ بھی لکھ دینا ساری بات اگزام پانڈو نے کہاں پر اپنا ایک ورس بتایا تھا اگیات ورس والا تو بیرات سبیتہ سمند پانڈو کا بیمتلا طلاب یہ سب جو سمند ہے آپ کی سبیتہ سے پوچھا جاتا ہے اس سبیتہ کا مہابارت اگزام میں کیونکہ جائے مہابارت سبیتہ ہے تو بھی آپ کا انصر ہو جائے گا بیرات اور بہت سنسگرتی کے اوشیش ملے یہاں پر اور بھارت میں سورپر تو مندر کے اوشیش پورے بھارت میں تو وہ بھی اسی سبیتہ میں یہاں پر ملے ہے یہ آپ کو یاد دیں بات تھی جو آپ نے پڑھ لی نمبر تین ہوگی اپنی یہ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نمبر چار چھے نیم کا تھانا سکھ یہ لوکیشن ہے کانتلی یا تو راوٹی بیسن بول دو چاہے کانتلی ندی کے کنارے لوکیشن یاد رکھ نہیں ہے خوز کی تھی رتن چند عگروال 1922 میں اور اتخنن کیا تھا رتن چند واپس عگروال و وجہ کمار ساتھ میں جاتے ہیں دونوں بیتا بھی کہا جاتا ہے ایک بات چیز بہت important ہے کہ پتھر کے باند ملیں راجستان میں پتھر کے باند ملیں پتھروں کے تامبے کے باناگر مشری پکڑنے کے کانٹے کلاڑی بھالے تیر سوئیاں یہ سب پھہممت ملی لیکن ایک بہت گزب کی بات ہے پتھروں کا پتھروں جرور ہو ہے لیکن بہت important بات ہے کہ اٹو کے پری ساکھشے نہیں ملیں گزب کی بات اور کیا ہے چترکاری مرد باند ملے گیرک مرد باند اور ان مرد باند بات کلش ڈککن ہانڈ ہانڈ اور وہ ڈکن سائد ہانڈ ملی ہے یہ ملے چیزیں ہیں پھر بات کرتے ہیں گلون ٹھیک ہے گلون سائد بہت important ہے اس کو نمبر لگائیں گے پانچ ٹھیک ہے نمبر نہیں سے کیا پرک بڑھتا ہے لیکن ایک ساتھ پتہ رہ جائے گا گلون سائد راز سامن ڈدی پور لوکیشن ہے ندی کون سی بنا ندی کے کنارے یہ بھی واپس تامر یوگین سب بیتا یہ پھر نو پاش ران کال سب بیتا سن سکرتی کی اس کو مانا جاتا ہے ڈدکرن بی بی لال کے دور رکھ گیا ٹائم پیٹ ستاون اٹھاون ہے کالے وے لاز رنگ کے مرد بھرن ملے ہیں اور انٹو کا اوشی سیاں پر ملے پک انٹو کا اوشی سیاں پر ملے ہیں یہ گلن ہے بھائی زیادہ کوئی خاص نہیں یہ خاص بات آپ کو دیکھ نہیں ہے نمبر چھے چھے نمبر کی بات میں کروں تو نمبر چھے آپ کی نو سب بیتا نو سب بیتا کی بھرات پر لوکیشن یاد روپ ریل ندی اتخنن کیا تا آر سی اگروال نے 63 64 میں مہا بھارت تامر کالین آر سب بیتا مہا بھارت تامر سب بیتا سب سب سی مورتی جس کو جاک بابا بھی کہتے جاک بابا یہ مورتی ملی جو اپنے پڑھ تا شنکال کشان کال یہ حالان کہ انڈین ہسٹی کا پارٹ ہے یہ نمبر سات کر لینا یہ نمبر آپ کی آٹ صحیح بات ہے نا اوکی سات آٹ ہو جائے چھے سات تھا سات آٹ نہیں چلی یہ چھے نمبر کر لو اس کو اور اس کو کر لو سات نمبر آئی بہت ایمپورٹنٹ ہے جو ریڈ ٹونک والی ہے نمبر سات بہت ایمپورٹنٹ ریڈ ٹونک یہ ڈھیل ندی کے کنارے ہیں گزب کا کیوشن ہے اتھ خنان کیا تھا دیارام سہانی سب سے ایمپورٹنٹ ہے کیدار ناد پوری کیونکہ دیارام سہانی تو پھر پوچھا جاتا ہے لیکن یہ بہت بار پوچھا جی ان کا یوگدان زیادہ ہے اس کے اندر 38 سے 40 تک اس کی خوج ہوئی تھی ایک چیز جو پہلے پڑھ لی پراجین راجستان کا ٹاٹا نگر کیونکہ اس میں اتنی ساری چیزیں ملی ہے دیکھو لکھا میں یہاں اتخان میں ایشیا کا دیان سے سنو یہاں اتخان میں ایشیا کا اب تک سب سے بڑا سکھوں کا بھندار کوئنس کوئنس سکھوں کا بھندار اور پراجین مورتیاں ملی اسی رئیسے کو کیا کہا جاتا ہے پراجین راجستان کا ٹاٹا نگر یہاں پر کیا ملی دیکھو پنچ مار سکھے دیکھو پنچ مار سکھوں کو آت مدر بولا جاتا ہے پنچ مار سکھے آت مدر لگ بک کہتے ہیں کہ تین ہزار پچیتر کے قریب یہاں پر یاد نہیں کر ایسے لکھ رہا ایک سکھا ملی اپولو اپولو ڈوٹس کا ایک سکھا اپولو ڈوٹس کا کھنڈت سکھا پنچ مار سکھے آت مدر ایشا سب سے بڑا سکھوں کا بھنڈار پراجن سبیتہ راجستان راجستان اس کا ٹاٹا نگر بہت ایمپورٹن ریڈ ٹونک ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں نگر سبیتہ نگر سبیتہ کہ میں بات کروں تو انہیارہ خصبے کے پاس میں تو یہ بھی ٹونک میں تو سیدھی سی بات انہیارہ خصبہ نگر ٹونک جس کا پراجی نام تھا مالونگر یا کرکوٹا نگر یہ بھی ٹونک کا پراجی نام کیا تھا مالونگر یا کرکوٹا نگر یہاں پر بھی سیم وہی بات ہے یہ بھی ٹونک کی سبیتہ یہ بھی ٹونک جانتے ہو نا جو چکنی مٹی کی سو ہوتی گار گی تو دھیان مہیشہ سور مردین کی مورتی ملی یہ گزب کی چیز لگ اور اتخنن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو نام ہوتے ہیں سیدھے سیدھے پوچھے جاتے ہیں ہر کوئی نہیں پڑھتا اس کو کیونکہ پڑھ چلے جاتے ہیں لیکن اتخن مطبول جانا اتخن کیا تھا ڈاکٹر کے این پوری نے نگر سبیتہ کس نے کیا تھا کے این پوری نے آگے دیکھو اب شیدھے شیدھے فیکٹ ہے جیسے سو ناری سبیتہ جنجنو جلے میں کانترل ندی کے کنارے پر یہاں پر لہوہا پرابت ہوا ہے پھر کورڑا ناغور میں اس سے اوزار کون سے کھیتی کرنے ہو ٹھیک ہے ٹریکٹروں والے ہوتے تو اوزار یعنی کھیتی کی نگری اسے کہا جاتا ہے آپ کو یاد رہی کورڑا ناغور والی جو ہیں وہ اوزار کی نگری بھی کورڑا نگری کو کہا جاتا پہلی بات تو location یاد ناغور اور اوزار کی نگری ایک ایس وال ایس وال ادیپور میں location یاد رکھنا اسے ادیوگوں کی لئے ادیوگوں جاتا ہے ایک جود پورا یہ چھوٹی کلاس میں بہت امپورٹنٹ ہے جود پورا ویس ایک جیو کورٹ پوری تحصیل تو کوئی دکھت نہیں ہے کی آپ پتہ بہر کورٹ پوری نہ آئے تو جی پورا سکتا ہے دونوں یاد رکھنا یہ اپنا اوڈ ہو جائے گا اوڈ اوڈ ہمیشہ گولڈ تحصیل سابی ندی کون سابی جود پورا یہ ایک چلی کیا ہے کہ گنیشور سبیتا کے پیرلل سمکالین تھی اس لیے اسے گنیشور جود پورا سنسکرتی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ایمپورڈن فیکٹ ہے آپ کو پتہ ہوگا گرد بندی میں ہے اور یہاں سے بڑی ماترہ میں شیل چتر ملے آلنیا کوٹا یہاں سے بھی شیل چتر ملے بندی کوٹا پاس پاس نالیا سر جیپور سامبر کے پاس پاس میں جیپور گرامین جلا بن گیا تو نالیا سر جیپور گرامین ہو جائے گا ویسے جیپور آئے گا ایک برور یہ کافی فیمس اور نئی بہت گجب کی نئی سبیتا ہے شری گنگانگر یہ امپورٹن یاد کر لینا برور شری گنگانگر اتخان نوات دو ہزار تین میں کس کے دوارہ کیا گیا راجستان راجی پرات تو بھا کے دوارہ کیا گیا اور سب سے بڑی بات ہے شہری سبیتا ہی بلکل شہری سبیتا ہے 2003 میں راجستان راجستان راجی پرات بھا کے دوارہ بٹن کے سمان جو بٹن ہوتا اپنا شرٹ کا بٹن کے سمان جو ہے نا گول بلکل بٹن ہو اس کے سمان مہر یہاں پر ملی اگ جب کا فیکٹ 18 نمبر باغ اور سبیتا کوٹھاری ندی کے کنارے بھیل وڑا میں اتخنن کس نے کیا ورندر نات مشر نے 1966 تر تک اس کا اتخنن چلا مہا ستھیوں کے تیلے یہ بھی very important ہے اور مہا ستھیوں کے تیلے آپ جانتے ہی جہاں پر آپ پر راجہ مہاراج جو ہوتے ہیں تو دھیان مہا ستھیوں کے تیلوں پر باغ سبیتا کا اتخنن ہوا اور کیا ہے اس باغ سبیتا کو آدم جاتی کا سنگرالی بھی کہا جاتا آدم جاتی کا سنگرالی بھی سی کا نام ہے باغ سبیتا بہت important آگے چندرہ وطی سبیتا یہ ماؤنٹ آبو کی تلہٹی میں آبو روڑ کے نکٹ ہے خوز کی تھی کرنل جیم سٹوڑ نے چندرہ وطی جیم سٹوڑ نے 1822 میں چندرہ وطی نگر ہے چندرہ وطی نگر ہے سبیتا اسی نام سے پڑی ہوئی ہے کرنل جیم سٹوڑ 1822 کے اندر اس کے خوز کی تھی بین مال جال اور تو سنا بھی رکھاؤ اور سب سے بڑی بات یہ یہ سب سے بڑی بات یہ گرو ششے کی مورتی ملی ہے جو کشان کالین ہے جیسے پیچھے پڑھ تھا وہ مورتی میں شنگ کالین تھی یہ کشان کالین ہے اتخنن کیا تھا ڈاکٹر ہننا ریڈ کے نیردیشن میں کیا تھا سویڈن کا دل تھا سویڈن دیس ہے بلکل وہاں کا دل آیا تھا ملی پوری ٹیم آئی تھی اس کا نیتر تک کری تھے انگری انگری جے انکی نیردیشن میں اس کا اتخنن کیا گیا رنگ میل ہنوان گر ٹھیک ایسے نیچ دیکھو بالا تھل یہ بھی بھی بالا تھل بھی اتر تامر سب بیتا اتر تامر مطلب تامر ہے لیکن لوہ تھوڑا کم ہے لیکن ایک خاص بات ہے درگ فورٹ کیلون جیسے آکرت ملی جیسے درگ فورٹ محل گیارہ کمروں کا بہوی بہت شاندار بہون بھی ملا ہے کنکال ملا ہے بونے وستر ملے بونے وستر گائی بیل کی مرنمورتی بھی یہاں پر ملی ہے اب تیس آنزیانہ آنزیانہ جو بیلوڑا یہ بھی اس کا سمند بھی بیلوڑا ہے اتھ خرن کیا تھا دو ہزار دو ہزار ایک میں آلکہ انیس سو نیانوے شروع ہو گیا تھا بھائی راجستان راج پرات توی باقی دوارہ آنزیانہ بیلوڑا لوکیشن یاد رکھو باقی کوئی خاص نہیں ملائ سبیتا یہ بھرپور کی ہے گنا پکشی بیانانے کے پاس بیلوڑ ٹھیک ہے اور کنسو کوٹا ایک نینوہ ہے نینوہ یہ بندی کی ہے نوراترہ کے اسے پر درگا سبت ستی گائن کے پرباو یہاں پر دیکھے جا سکتے نینوہ کے اندر آپ کو لوکیشن آپ کے یہاں سے نہیں چھوٹے گا یہ تہہ کوئی بھی اگر ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو مجھے کومنٹ کر دینا ویسے سب کچھ بتا دیا ہے اتنا شاید آپ نہیں پڑا ہوگا مزا جائے گا پڑھ گئے کوئی سب اگزام فائٹ کر لینا کیوں سے باہر نہیں جائے گا ٹھیک ہے پھر ہوگ ہم 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 ڈر